موسیقی شرجیل میمن کی گرفتاری کے داران بدنظمی ہاتھا پائی اور دھکم پیل سابق صوبائی وزیر طلاق کا گریبان چاک کمیز کے بٹن بھی ٹوٹ گئے کہا کہ لگائے گئے کامات بے بنیاد ہیں نیب نے پانچ ارب سے زائد کرپشن کیس میں زلفقہ شہلوانی سمیت گیارہ شریعت ملزمان کو بھی گرفتار کر لیا سوچ نہ ہے کیا جو نہ ہے ہوگا جل بڑے ہر فکر یار دھوئے میں اڑا کے کش پر کش دھوئے پر زمانت مسترد ہونے پر شرجیل میمن سگریٹ سلڈاکر اٹینشن ہوا میں اڑاتے رہے عدالت میں پانی پیتے رہے پریشانی کے عالم میں کوریڈور میں دائیں بائیں ٹہلتے رہے گرفتار ملزم کی طبیعت خراب ہونے کی بھی اطلاع مزیر خزانہ کے گیرد نیف کا شکنجہ مزید سخ نیف نے اس آفدار کے تمام اساسے منجمت کر دیئے منکولہ اور غیر منکولہ اساسے منجمت کرنے کی رپورٹ بھی احتساب عدالت میں جمع کرا دی گئی مزید دو گواہوں کے بیانات کلم بند کر لیے گئے احتساب عدالت میں خارس اور نیف پروسیکیوٹر میں گرمہ گرمی اور تلخ کلامی چار بار ایک صفحے کا پوچھا گیا نیف پروسیکیوٹر پھٹ پڑے میں آپ سے نہیں پوچھ رہا خاجہ حارس کا جواب کہا آپ ہیڈ لائنز بنوانا چاہتے ہیں تو عدالت سے باہر چلے نواز شریف اور عاصف زرداری نے باری لگا رکھی ہے اس بار شریف پاندان اور زرداری کو اینکانے دیں گے امران فان کی میڈیا سے گفتگو کہا کہ سب سے زیادہ کرپشن سندھ میں ہے جہاں زرداری اور ان کی ہمشیرہ کو ایک گینکسٹر بھتتا جمع کر کے دیتا رہا نا اہل شخص کو پارٹی سربراہ بننے سے روکا جائے اپوزیشن انتخابی اصلاحات بل میں ترمیم کرانے میں کامیان سینب اجلاس میں ترمیم کا بل منظور شبلی فراس کے پیش کردہ بل کی حمایت میں سینٹالیس مخالفت میں اکیس ووٹ آئے سابق وزیراعظم نواز شریف نے عمرہ ادا کر لیا دو روز بعد وطن واپسی کا امکان احتساب عدالت نے نواز شریف کو چھبیس اکتوبر کو طلب کر رکھا ہے بزارت داخلہ بتائے لیگی کارکنوں کو کون اور کیوں غائب مریم نواز کے اپنے ہی حکومت سے سوالات کہا تمام ادارے حدود میں رہ کر کام کریں مریم نواز نے کہا ملکی سیاست نواز شریف کے گرد گھونتی رہے گی نون لیگ میں اختلافات کی خبروں میں کوئی صدافت نہیں جو کہ میں نے کسی برگیڈیر کو نہیں کہا ٹرپل برگیڈ کے میں نے ایک تابدار بھائی میاں صاحب کے لیے الفاظ یوز کی ہیں تو اگر اس میں مجھے معافی نہیں ہو رہی تو جو الفاظ اگر یہ کہہ رہے ہیں تو وہ خود ہی سی مدار ہوں گے میں تو کچھ نہیں کہہ سکھا کیا شہباز شریف ٹرپل ون برگیڈ کے کمانڈر ہیں کسی برگیڈیر کو نہیں تابدار بھائی کو ہی پارٹی ٹیک اوبر کرنے کا پاہ وفا کی وزیر ریاض پیرزادہ اپنے بیان پر ڈٹ گئے مریم نواز پر بھی تنقید کی نواز شریف کے نئے مشیروں کو موسمی میندک قرار دے دیا نواز شریف کے جانے سے ملک اور معیشت پر اثر پڑا غیر جمہوری فیصلے کے فوری طور پر نظر آنا شروع ہو جاتے ہیں وزیر اعظم شاہد خاکان عباسی کا انٹرویو کہا عوام کے ووٹوں سے اقتدار میں آئے ملک میں اب کوئی مارشل لون نہیں آسکتا بزرگ سیاستدار پاشمی کے پارلیمانی بالا دستی کے لیے شہر اقتدار میں ڈیرے کہا کہ سیویلینز نے احتساب کا ادارہ تک نہیں بنایا اب انہیں بگتنا پڑے گا کیا عمران خان کو رقم انتقلی کا نہ اہلی کیس میں سبین کوٹ کا استفسار کہا بادی النظر میں دستاویزات میں تضاب ہے فرق کہیں نہیں ہوگا بدقسمتی سے ڈاکومنٹس تاخیر سے ملے نئیم بخاری کے دلائل اکرم شیخ ایڈوکیٹ نے مزید دستاویزات جمع کرانے پر اعتراض اٹھا دیا سمات کل تک ملتا بھی عمران خان کے خلاف کیس مکمل ہو چکا عمران اور جہانگیر ترین بار بار موقف تبدیل کر رہے ہیں لیگی رہنماؤں کا الزام نون لیگ چاہتی ہے کہ نواز شریف کی طرح عمران خان بھی نہ اہل ہوں عدالت کسی کی خواہش پر فیصلے نہیں کرتی فواد چوہدری کا جواب ایک باہر بات کہ دیکھیں جی کیس تو ٹھیک ہے عمران خان صاحب کا اور جنگیر ترین صاحب کے اوپر جو کیس ہے کمزور ہے چلنے نہیں ہے لیکن سپریم کورٹ کو بیلس تو کرنا پڑے گا وہ نواز شریف جو ہے ان کو ڈسکوالی فائی کیا پھر ان میں سے جو ہے ایک کو تو ڈسکوالی فائی کرنا پڑے گا خندیل بلوج قتل کیس بیمار اور گرفتار ملزم مفتی عبدالقوی عدالت میں پیش ایمبولنس میں ہی مفتی عبدالقوی کا بیان ریکارڈ کیا گیا ملزم کے جسمانی ریمان میں چار روز کی توسی کر دی گئی بارہ اسپتال بھی ملزم کی یقین دیانی میچز کرانے کی سفارش کروں گا پولس کی پکڑ دھکار اور انتظامیاں کے دعوے وعدے اور یقین دیانیاں سب رائے گا قائد عظم یونیورسٹی میں انیس میں روز بھی تدریز بحال نہ ہو سکے طلبہ کاری تک احتجار جاری رکھنے کا اعلان گلاسز کی بند کرا دی پشاور کے حلقہ این اے چار کی زمنی انتقابی مہم کا کل آخری روز گہمی اروج پر آج نیوز کی حلقہ تہل کا خصوصی ٹرانسمیشن کارکون اپنی اپنی جماعتوں کی کامیابی کے لیے پر امی یہاں این اے فور میں ہر پارٹی نے حکومت کیا ہے ہر پارٹی کا امینہ آئے ہے لیکن کسی نے بھی یہاں جو فنڈمنٹل مسائل ہے اس کسی نے بھی حل نہیں ہے لیکن جتنا ورکر ہے جتنا ورکر یہ سب وہ لاکھوں جو ناج گانے والے لوگ ہیں ابھی تم خود دیکھ رہے ہیں انہوں نے چار سال حکومت کی ہے چینج کے نام پر ابھی تک منسٹر کدھر تھے چار سال میں منسٹر ان کے کدھر بیٹے ہوئے تھے بنی گالا میں بیٹے ہوئے تھے باجیور ایجنسی کے لاکھے خار بازار میں مکام کی چھت قیام کر مکینوں پر ٹوٹ پڑی ملبے دلے دبنے سے سات افراد زندگی کی بازی ہار گئے چھے زخمی مرنے والوں میں خواتین اور بچے بھی شامی خیبر پختونخاں میں جینگی کے افریت میں مزید دو زندگیاں نکل لی جاں بہاک افراد کے قعدات ایک سچ ہو گئی خیبر پختونخاں میں چھے مہمے سرکاری اسپکالوں میں چھے ہزار تین سا انیس بچوں کی امباد کا انکشاف محکمہ سے بھانڈا پور دیا تھرپارکر میں ماؤں کی گودیں اجڑنے کا سلسلہ نہ تھمسکا مٹھی میں خضائی قلط اور وبائی امراض سے مزید دو زندگی دو زندگی کے موہ میں چلے گئے رمامہ امراض کی تعداد چھبیس ہو گئی سکھر کے سیبل اسپتال میں جاکٹرز نے اپینڈکس کی آپریشن میں مریض کی خوراک کی آنچ نکال چار ڈاکٹرز کے خلاف مقدمہ درج عدالتی حکم کے خلاف ڈاکٹرز نے ہڑکار کر دی امرجنسی بند ہونے سے ایک خاتون جاں بہا جرائم کے سامنے دیوار مہارت نظم و زبدر ایک رسپانس ہے ہتیار لہر کے بعد ڈالپن فورس کے جوان بہاولپور گنجرہ والا اور ملتان میں بھی اس کی ادائیگی کے لیے تیار اہلکاروں نے چمچماتی بائکس پر فلیگ مارچ بھی کیا عوام کے ساتھ مل کر بہت اچھے اخلاق کے ساتھ پیار سے بات کر اس کا مقصد عوام کی خدمت ہے ان کو درپیش مسائل ہے ان کا حل نکال امریکی وزیر خارجہ کل پاکستان آئیں گے نئی امریکی پالیسی کے تناظر میں اہم ملاقاتیں کریں گے ٹیرسن کی سعودی ایراکی اور قطری ملاقاتوں سے بھی ملاقاتیں کہا کہ سعودی عرب قطر پر پابندیا ختم کرنے سے مطالق مذاکرات کے لیے تیار نہیں انیس سو بارہ میں ڈوبنے والے برطانوی جہاز ٹائٹانک کی باقیات آج بھی موجود جہاز کے مسافر کا تاریخی قط ریکارڈ قیمت میں نیلان امریکی بزنس مین حادثے میں زندگی کی بازی ہار گیا لیکن کتاب میں رکھا خط مہم اسلام علیکم ناظرین آج نو بجے کے ساتھ میں ہوں آسماء اقبال اور میں ہوں علی عابد بلڈن کے آغاز میں سب سے پہلے آپ کو بتائیں گے کہ سندھ کے سابق وزیر اطلاع شرجیل میمن کو سندھ ہائی کورٹ سے باہر نکلتے ہی گرفتار کر لیا گیا انہیں پانسو چیتر کروڑ روپے کرپشن کے کیس میں زمانت مسترد ہونے پر گرفتار کیا گیا ان کے ساتھ گیارہ شریک ملزمان کو بھی حراست میں لے لیا گیا ہے آپ کو یہ بھی بتائیں کہ ایک ملزم کی زمانت منظور بھی کر لی گئی ہے لیکن شرجیل میمن نے مسترد ہونے کے بعد پانچ گھنٹے تک عدالت سے باہر نہیں نکلے لیکن جیسے ہی عدالت سے باہر نکلے انہیں نیب نے اپنی تحویل میں لے لیا اسی دوران ہم نے دیکھا کہ دھکم پیل بھی ہوئی اور شرجیل میمن کا گرے باند بھی کھل گیا نیب نے تمام ملزمان کو تفتیشی مرکز منتقل کر دیا ہے اور آپ کو یہ خبر بھی دیں کہ سندھ حکومت نے شرجیل میمن کی گرفتاری کو انتہائی افسوسناک قرار دیا ہے چیف جسٹس سندھ ہائی کورٹ احمد علی احمشیخ کی سربراہی میں دو رکنی بینچ نے سندھ کے سابق وزیر اطلاع شرجیل انام میمن اور سیکٹری اطلاع ذلفقار شہلوانی سمیت دیگر ملزمان کی کرپشن کیس میں زمانت کی درخواست کی سماعت کی عدالت نے کیس میں شرجیل انام میمن سمیت نامزد دیگر بارہ ملزمان کی زمانت مسترد جبکہ ایک ملزم منیر ریاض کی زمانت منظور کر لی زمانت مسترد ہونے پر نیب کی ٹیم بھی فوری ایکشن میں آ گئی اور شرجیل میمن سمیت دیگر کو گرفتار کرنے کے لیے عدالت پہنچ گئی لیکن شرجیل میمن سمیت سے ملزمان نے بھی آسانی سے گرفتاری نہ دینے کی ٹھانی اور نیب کو گرفتاری سے روکنے کے لیے عدالت میں ایک اور درخواست دائر کر دی جسے عدالت نے فوری طور پر مسترد کر دیا جب وکلا کے سارے حربیں ناکام ہو گئے تو تقریبا پانچ گھنٹے بعد شرجیل انام میمن نے گرفتاری دینے کا فیصلہ کیا شرجیل میمن پارٹی کے دیگر رہنماؤں کے حمرہ عدالت سے باہر آئے تو نیب کی ٹیم اور رینجرز اہلکاروں نے سابق وزیر کو دھڑ لیا اس دور میں میمن کے ساتھ آئے وکلا اور نیب ٹیم میں دھکم پیل بھی ہوئی اور شرجیل میمن کے قمیس کے بٹن بھی کھل گئے ہمارے لئے آپ دیکھ رہے ہیں یہ کانون ہے نیب ٹیم نے کیس میں شامل تمام بارہ ملزمان کو حراست میں لے کر رینجرز کے حسار میں نیب حراستی مرکز منتقل کیا جہاں سے انہیں منگل کو دوبارہ عدالت لایا جائے گا شرجیل میمن کی جب درخواست زمانت مسترد ہوئی تو وہ خاصے پریشان دکھائی دئیے اور آہتے عدالت میں ٹہلتے رہے ٹینشن بھگانے کے لیے کبھی کش لگایا پانی پی کر پیاز بچائی کش پر کش دھوئے پر دھوان عدالتی کوریڈور میں موجود شرجیل میمن ٹینشن کو ہوا میں اڑاتے رہے کرفتاری کا سوچ کر کچھ گلہ سوکھا تو پانی حلق سے نیچے اتارا ساتھی تو چائے لیکن موصوف کی ٹینشن اتنی تھی کہ چائے کا بھی دل نہ کیا ٹینشن دور بگانے کے لیے ادھر سے ادھر ٹہلتے رہے جب ساری امیدیں ٹوٹی تو تھک ہار کر باہر آئے اور گرفتاری دے ڈالی سکرٹ کے دھوئے کا چھنے نیب دفتر کے باہر جہاں شرجیل انام میمن اور دیگر گرفتار افراد کو رکھا گیا ہے انہی کے پاس چلتے ہیں جانتے ہیں کہ سکر نیب آفیس میں تازہ ترین صورتحال ہے کیا سعود سب سے پہلے تو یہ بتائے گا کہ کچھ اطلاعات ایسی بھی تھی کہ یہاں سے شرجیل اور ان کے ساتھیوں کو کئی اور منتقل کیا جائے گا آپ کیا مناظر دیکھتے ہیں یہاں نیب اکام کا یہ کہنا ہے کہ شرجیل میمن سمیت تمام بارہ ملزمان کی تبیت بلکل ٹھیک ہے اور لاک اپ کرنے سے پہلے کسی بھی ملزم کی تبیت اور جو تمام کیا جاتے ہیں کہ آیا وہ بلکل ٹھیک ہے جس کے بعد ان کو لاک اپ کیا جاتا ہے کل ان تمام بارہ ملزمان کو اعتصاب عدالت میں پیش کیا جائے گا نیب اکام کا یہ کہنا ہے کہ ریفرنس پچاس بٹا دوہزار سولہ سرجیل میمن سمیت تیرہ ملزمان کے خلاف یہ درج کیا گیا تھا جس میں انیتہ بلوز کے خلاف ملزمان کو گرفتار کر لیا گیا جس میں سیکرٹری انفورمیشن جبکہ کل ان کو اعتصاب عدالت میں مہاں پر ان کا جسمانی ریمان کی استعداد کی جائے گی لیکن امکان یہ ظاہر کیا جا رہا ہے کہ کل جوہے ان کو جوڈیشل ریمان ان کا جوہے ہو جائے گا اور اس کے بعد یہ تمام جوہے جیل بھیج دیا جائیں گے لیکن ابھی یہ رات اسی لوگ اپ میں نیب کے جوہے گزاریں گے نیب اکام کا یہ کہنا ہے کہ پانچ ارب ارب چھتر کروڑ سے زائد کی کرپشن کی گئی ہے ایڈورٹیزمنٹ کمپنیاں تھیں جن کو جوہے استعارات دیئے گیا اور مالی مفادات کے جوہے یہ استعارات دیئے گئے تھے جس پہ کرپشن پر جوہے ریفرنس جوہے دائر کیا گیا تھا موسیقی